بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و نظرات بہت چیت و ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ خواتین و نظرات آج میری نظر فیس بک پر ایک ویڈیو پر پڑی جو کراچی کے سائٹ ہی لیا گی تھی جہاں کسی نوجوان کو گولیاں مارے کی قتل کر دیا جاتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اور اسی طرح کی ایک آدھ اور ویڈیو سے نظر گزری تو مجھے ایک نظم یاد آئی جو میں نے کچھ عرصے پہلے لکھی تھی اس کا عنوان تھا نامعلوم افراد تو مجھے ویڈیو دیکھی تو مجھے یہ خیال ہے کہ کسی کا باپ کسی کا بھائی یا کسی کا بیٹے کو مار دیا اور اب مقدمہ جو درج ہوگا وہ نامعلوم افراد کن ہیں اوپر ہوگا جو کبھی پکڑے نہیں جاتے اور خبروں میں بھی ہی خبریں چلتی ہیں کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے فلان شخص قتل کر دیا گیا تو یہ نظم جو ہے اس کا نام ہے نامعلوم افراد جو ایک باپ کی نظر سے لکھی ہے اور میڈیا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں جتنا اس کو زیادہ شیئر کر سکیں وہ کیجئے ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائیں تو اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں تو اس کا عنوان ہے نامعلوم افراد HOW MU ہاتھ میں جو دیکھتے ہو تم لاش میرے بیٹے کی ہے ہاتھ میں جو دیکھتے ہو تم لاش میرے بیٹے کی ہے انگنت منتوں کے بعد میں نے پایا تھا جسے انگنت منتوں کے بعد میں نے پایا تھا جسے درد کی ہر دھوپ سے ماں نے بچایا تھا جسے انگنت منتوں کے بعد میں نے پایا تھا جسے درد کی ہر دھوپ سے ماں نے بچایا تھا جسے میرے بڑھاپے کا فقط ایک سہارہ تھا میرا میرے بڑھاپے کا فقط ایک سہارہ تھا میرا ماں کا لخت جگر چان ستارہ تھا میرا ماں کا لخت جگر چان ستارہ تھا میرا ایک انجان گولی لگی یہ معصوم چل بسا لاش بن کے رہ گئی میرے بڑھاپے کی اصا لاش بن کے رہ گئی میرے بڑھاپے کی اصا ماں گلیوں میں دوڑتی جیسے اس کی تلاش ہے کیسے بتاؤں ہاتھ میں اسی گمشدہ کی لاش ہے کیسے بتاؤں ہاتھ میں اسی گمشدہ کی لاش ہے بچپن میں کبھی آکے یوں ہی باہوں میں میری جھولتا بچپن میں کبھی آکے یوں ہی باہوں میں میری جھولتا مسکر آکے دیکھتا دعا لینا نہ بھولتا مسکر آکے دیکھتا دعا لینا نہ بھولتا باہوں میں ہے یہ آج بھی لیکن صدا کوئی نہیں باہوں میں ہے یہ آج بھی لیکن صدا کوئی نہیں دل سے دعا اب کیا کروں کہ اب دعا کوئی نہیں دل سے دعا اب کیا کروں کہ اب دعا کوئی نہیں ہاتھ میں جو دیکھتے ہو تم لاش میرے بیٹے کی ہے شکریہ